چھے آورز ہونے کے بعد ایمپائرز نے یہ نوٹس لیا کہ یہ پچ جو ہے نا یہ سٹینڈرڈ کی نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں اس سے بری اور بدترین وکٹ نہیں دیکھی ہاں دونوں یہ جو دو اہیڈ کوچ آئے ہیں ان کے متعلق اگر دیکھا جائے تو یہ ماردھار والی ہی بات ہوگی وہ اپنی روٹین میں رنز کرتے ہیں دنیا کے بہترین بلے با ضرور ہیں لیکن کبھی انہوں نے کوئی میچ جتوانے کی کوشش نہیں کی سعود شکیل وہ واحد کھلا رہی ہیں جو اس وقت ٹرائل پہ ہیں کہ اگر اسٹریلیا میں ان کی کارگردی خدا نہ خاصتہ خراب ہوئی تو پھر وہ ٹرائل میں ہوں گے کہ ان کو رکھنا یا نہیں رکھنا اب سرف راز آمد کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کپتان اور اس کے بعد پانی پلانے والا لڑکا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو سپورٹس میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ اور میرے ساتھ ہاشمی صاحب مجود ہے روزانہ کی طرح کیسے ہیں آپ یہ شکر اللہ کا بہت اللہ کا شکر ہے فارمیٹ کے حساب سے پہلے ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں پھر ایک ہمارا سیگمنٹ آتا ہے پھر کہانیاں آتی ہیں آج ستار صاحب ہمارے لیے کون سی کہانیاں کون سی خبریں لے کے آئیں جی ختیجہ تینکیو ویری مچ خبریں تو میرے پاس دو ہیں اور اب آپ بھی خبریں دینا شروع ہوگی ہیں تو ظاہر آپ کے پاس بھی دو خبریں ہوں گی تو پہلی خبر جو ہے نا وہ میری آسیلیا سے ہی متعلق ہے اور آپ جانتی ہیں کہ وہاں پر بگ بیش جو ہے وہ کھلی جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا وہاں بڑا ایک حیران کون واقعہ ہوا دنیا بھر کے کرکٹ کھیلنے والے ممالک کے لیے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سکورچر اور رینڈی کوئیٹس دو ٹیمیں ہیں بگ بیش کی تو ان دونوں کے بیچ میں مقابلہ جاری تھا میچ ہو رہا تھا تو چھے اشاریہ پانچ گیندوں کے بعد یہ میچ روک دیا گیا کیا؟ اچھا اب بڑے حیران ہوئے لوگ جو دیکھنے آئے تھے وہ بھی حیران ہوئے اور جو انتظامیاتی وہ بھی حیران ہوئے اور امپائرز نے یہ میچ ہے وہ روک دیا اس میچ کے روکنے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ تھی کہ اس کی جو پچھ تھی وہ غیر میاری تھی اس گراؤن میں جہاں یہ میچ ہو رہا تھا اس کی پچھ غیر میاری تھی اور چھے اوورز ہونے کے بعد امپائرز نے یہ نوٹس لیا کہ یہ پچھ جو ہے نا یہ سٹینڈرڈ کی نہیں ہے تو لہٰذا اس پہ میچ نہیں ہو سکتا یہ سوشل میڈیا پہ پچھز بہت وائرل ہوئی ہیں اس پچھ کے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو یہ ایک ایسا اچھا اقدام ہے امپائرز کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر گیند غیر معمولی بانس ہو کر آتی ہے اور اگر کوئی گیند خدا نہ خواستہ کسی پلئر کو لگ جائے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو میرے خیال ہے کہ اس سے انڈیا کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کی ہم نے پرسوں جو وی لاغ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ آٹھ وکٹیں جہاں وہ غیر میاری انہوں نے آئی سی سی نے قرار دی ہیں تو اب یہ دو کانٹرڈکشنز ہیں کہ آپ دیکھیں ایک کرکٹ کھیلنے والا ملک جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کو کس طرح سے خیال کرتا ہے اور کرکٹ کے نومز کو کیسے لے کر چلتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنے مرضی کے لیے اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ ایسی پچھے بنا دیتا ہے جس پر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے اور دوسری میری جو خبر ہے وہ بھی پیچھ سے ہی متعلق ہے اور وہ پیچھ سے متعلق اس طرح سے ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ ان دنوں نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے وہ بنگلہ دیش کے ٹور پر ہے اور بنگلہ دیش نے انہیں پہلے ٹیس میچ میں ہرا کر حیران کر دیا سب کو لیکن نیوزی لینڈ نے فوراں کم بیک کیا ابھی ڈھاکہ کا جو ٹیسٹ ہوا ہے اس میں نیوزی لینڈ نے واپس آئی ہے فتح کیا اور ان کی سیریز ایک ایک سے برابر ہوئی ہے اور خبر اس میں یہ ہے کہ جو ٹیم ساؤت ہی ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بری اور بدترین وکٹ نہیں دیکھی آپ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تیس بلے باز جو ہے نا تیس کھلاڑی جو ہیں وہ سپن بولرز نے آؤٹ کیے ہیں اور ایک سو اٹھتر اشاریہ ایک آورز میں تقریباً چھتیس وکٹیں گری ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی وکٹیں لوگوں کیلئے کیا پیغام چھوڑتی ہوں گی اب یہ ایک رواج پڑ گیا کہ ہر ملک جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی پیچھ بناتا ہے تاکہ ریزرٹس اس کی مرضی کے آئیں تو یہ کرکٹ کی خدمت نہیں ہے ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج تو لینے کے ساتھ ساتھ جو وکٹ کا ایڈوانٹیج ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے ایک ایسی بات ہے چھپتی بھی تو نہیں ہے ستاکہ تو ظاہر ہے وہ سب سامنے آ رہی ہیں تو ہم دنیا کے سامنے لا رہے ہیں یہی بات لائی ہے کہ دیکھیں کرکٹ جو ہے جنٹلمن لوگوں کا کھیل ہے اور اس کو پورے قائد قانون کے تحت ہونا چاہیے پھر وہ کھیل کہاں رہ جاتا ہے جس میں ایسی چیزیں ہوں پھر بلکل یہ ساری چیزیں اب آپ اپنی بتائیں مجھے خبر ہے پی ایسن لائن شروع ہونے والا ہے دو مہینے رہ گئے ہیں اس میں جو مائک ہسی ہیں ہاں بلکل بلکل ڈیورڈ ایسی کے بھائی ہیں جی ان کو اسلامباد یونائٹیڈ کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا ہاں زبردست خبر ہے یہ تو اور پہلے میں نے آپ کو خبر دی شین واتسن جو ہے ہاں جی ان کو کوئیٹا گلیٹیٹرز کا بنا دیا تو ستار صاحب یہ پی ایس ایل بہت مار دھاڑ کا ہوگا ہاں دونوں یہ جو دو ہیڈ کوچ آئے ہیں ان کے متعلق اگر دیکھا جائے تو یہ مار دھاڑ والی ہی بات ہوگی دوسری خبر میری ہے اسد شفیق نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیے اچھا یہ اسد شفیق ہمارے میڈل آرڈر بیٹس میں تھے اور انہوں نے ابھی میرے خال ریسنٹلی ریسنٹلی کراچی وائٹس کے ساتھ بھی ٹروفیو ٹھائی ہے نیشنل ٹی ٹوانٹی کا جو فائنل کھیلا ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ جیت کر اپنے گھر جا رہا ہوں لیکن میں آپ کو اس میں سے ایک بریکنگ دوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ریٹائرمنٹ ہوئی ہے نا اسد شفیق نے اصل میں ستتر ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں یہ میڈل آرڈر کے بڑے مستند بلے باز ہیں اور ساٹھ ہوئی ڈی آئی کھیلے ہیں اور دس انہوں نے ٹی ٹوانٹی کھیلے ہیں لیکن اسد شفیق کی ریٹائرمنٹ کے پیچھے یہ ہے کہ آپ دیکھ لینا میری بات یہ نوٹ کر لیں کہ آندہ چند دنوں تک یہ پاکستان ٹیم کے جو سیلیکشن کمیٹی ہے نا اس کا حصہ ہوں گے ہاشپی صاحب آج ہے گیارہ ڈیسمبر ہمارے سیگمنٹ کے حساب سے کرکٹ کی دنیا میں آج کے دن کیا ہوا تھا اور کس کس کی بردے تھی آج گیارہ ڈیسمبر ہے اور گیارہ ڈیسمبر کو ہوا تو بہت کچھ تھا میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں لیکن ایک بڑی انوکھی بات ہوئی تھی کہ کراچی میں ہمیں کبھی شکست نہیں ہوئی تھی کراچی کا جو سٹیڈیم ہے نا وہاں پر ہم کبھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہارے تھے لیکن گیارہ ڈیسمبر دو ہزار پورا دو ہزار یہاں پر میچ ہوا تھا انگلینڈ اور پاکستان کا اور انگلینڈ نے انتالیس سالوں کے بعد پاکستان کو پاکستان میں ہرائیا تھا اور پینتی سالوں کے بعد پاکستان نے پہلی شکست کھائی تھی کراچی میں تو یہ اس دن کو اس طرح سے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس دن کراچی میں ہم پہلا میچ ہارے تھے اور ایک اور واقعہ وہ یہ ہے کہ گیارہ ڈیسمبر انیس سو بیاسی میں پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ میچ ہو رہا تھا اور اس میں زہیر عباد صاحب نے سومے میچ میں سنچری بنائی تھی یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے سومے میچ میں سومی سنچری بنائی تھی اور وہ دنیا کے بیس میں بیٹر تھے جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا جہاں تک برڈیز کی بات ہے تو برڈیز میں پہلی برڈیز ہے نا وہ ایک بڑے ہی ڈیشنگ کرکٹر اور بڑے اٹریکٹیو کرکٹر تھے بڑے موڈی تھے وہ اور وہ وہ کرکٹر تھے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے یعنی صحیح کام لیا وہ تھے انڈیا کے ایک بلے باز سلیم دنانی صاحب انہوں نے ایک فلم میں بھی کام کیا تھا بڑے وہ فیشنیبل اور بڑے آپ ڈیٹڈ پرسن تھے ان کی برڈے ہیں انہی سو چونتیس میں وہ پیدا ہوئے تھے آج کے دن میں اور اس کے علاوہ ابھی میں نے ٹیم ساؤتی کی بات کی آپ سے تو وہ انہی سو اٹھاسی میں آج کے دن پیدا ہوئے تھے تو میری طرف سے ان دونوں کو بہت زیادہ برڈے مبارک ہوئے ہیں جنید خان کی بھی برڈ ہے آج جنید خان کی وہ 11 ڈیسمبر 1983 کو پیدا ہوئے تھے ہم ان کو بھی وش کرنا چاہیں گے جی جی بالکل جنید خان آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو صاحب آپ ہمارے بہت اچھے کرکٹر رہے ہیں اور احساسا ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی صحت دے اچھا آپ نہ ہمیں روز پرانی پرانی کہانیاں سنا کر نہ بھاگ جاتے ہیں اب میں آپ سے خود پوچھوں گی آپ کو بتے ایک دن کے بعد شروع ہونے لگے آسٹریلیا سیریز پاکستان کے ساتھ اس پر تفسرہ کریں آج آج میں آپ سے خود کہوں گی اس پر تفسرہ کریں آپ نے میری پرانی کہانیوں کا تانہ تو مار دیا لیکن مجھے یہ بتائیں یہ چیلنج آپ کے لیے کہ میری کوئی کہانی آپ نے پہلے سنی ہو میں آپ کو ہمیشہ بہترین کہانیاں سناتا ہوں اور ابھی جو میں نے کل کہانی سنائی کل آپ نہیں تھے تو وہ ایک الیکٹریشن پاکستانی الیکٹریشن انٹرنیشنل کرکٹر بنے ہیں تو یہ ایک بلکل فریش سٹوری تھی اور میں نے اس کا بتایا آپ کو آپ کی نولیج کی تو ہماری آرڈینس اور میں بھی دار دیتی ہوں اور میں آپ سے سیکھتی بھی ہوں لیکن میں چاہتی تھی کہ آج میں خود سنوں آپ سے اپنی مرضی کی کہانی ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلیا میں پاکستان نے اب تک 36-37 میچ کھیلے ہیں اور ان میں صرف چار جیتے ہیں اس کے زیادہ نہیں ہیں چار سے زیادہ نہیں ہم نے جیتے اور ابھی بھی لوگوں کا خیال ہے مبسرین کا یہ خیال ہے کہ ہم وائٹ واش کروا کے ہی وہاں سے آئیں گے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کوئی میچ جیت سکیں اب جب آپ تفسرے کی بات کرتی ہیں تو تفسرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے بگ سٹارز ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں مثلا آپ کے جو فیورٹ ہیں بابر آزم کی بات کر لیتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر آزم کبھی بھی میچ وننگ بیٹسمن نہیں رہے وہ اپنی روٹین میں رنز کرتے ہیں دنیا کے بہترین بلے با ضرور ہیں لیکن کبھی انہوں نے کوئی میچ جتوانے کی کوشش نہیں کی اس لئے میری آج کے تفسرے میں ان کا نام نہیں ہوگا اسی طرح شاہین افریدی ہیں دنیا کے بہترین بولر ہیں لیکن جو درگت ان کی ابھی ورڈ کپ میں بنی تھی اور اس کے بعد مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہاں بھی نسیم شاہ نہیں ہیں حالانکہ آسٹریلیا کی وکٹر ہیں تو دیکھیں اس کو بھی میں اپنی تفسرے میں شامل نہیں کروں گا میں آج آپ کو سات ایسے بندے بتاتا ہوں جو اس میچ کو پہلا میچ جو پرت میں ہونے جا رہا ہے اس میں افیکٹ ہو سکتے ہیں افیکٹیو ہو سکتے ہیں وہ اس پر اثر ڈال سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو بیٹسمن ہے یا پہلا کھلا دی جا ہے وہ ہے ڈیوڈ وارنر ڈیوڈ وارنر ڈیوڈ وارنر دنیا کے بہترین بلے باز ہیں جنہوں نے ایک بھی فرس کلاس میچ نہیں کھیلا ڈیریکٹ وہ میچ ٹیم میں آئے ہیں ٹیسٹ ٹیم میں آئے ہیں ڈیریکٹ کبھی بھی انہوں نے کوئی فرس کلاس میچ نہیں کھیلا تھا ڈیوڈ وارنر نے دو ہزار بائیس میں ایک ڈبل سینٹری بنائی تھی لیکن کسی نے اس ڈبل سینٹری پر خوشی کا حصار نہیں کیا اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسی دن انہوں نے اننونس کر دیا تھا ورڈ کیپ کے بعد جو پاکستان کے ساتھ ہماری سیریز ہو رہی ہے اس سیریز کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا تو اس طرح سے ان کے مداد جو تھے ان کے اندر ایک بڑی بیچینی سی پھیل گئی کہ دنیا جو وہ اتنے اچھے بلے باز سے بیٹنگ سے محروم ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی جب ان کی ریٹائرمنٹ کی بات آئی تو یہ ان کے ٹیسٹ میچز جو ہیں اس کے بعد انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو ان کے کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم ان کو سینڈ آف دیں گے اچھا اب یہ سینڈ آف بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے آج ہی اسر شفیق کو ان کی جو ٹیم ہے کرچی وائٹس انہوں نے سینڈ آف دیا بلوں کی چھومی اس کو گزارا اور وہ ہستے مسکراتے ہوئے گئے تو اسی طرح وارنر کو بھی انہوں نے سینڈ آف دینا تھا لیکن مچل جانسن جو ان کے بہت فاس بولر تھے انہوں نے اس میں بھنگ ڈال دی رنگ میں بھنگ ڈال دی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بندہ آسٹریلیا کی بربادی کا باعث بنا تھا بدنامی کا باعث بنا تھا انہوں نے نیچ فکسنگ کی تھی تو اس بندے کو تو دینا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے طرف سے جو خوالیہ عثمان ہیں انہوں نے ان کو ہیرو قرار دیا بڑی ان کو اچھی پریسیشن بھی آئی تو اگر آپ دیکھیں کہ دو ہزار بائیس کے بعد تک انہوں نے بیس ٹیس میچوں میں تقریباً ایک ہزار رنز بنائے ہیں 936 رنز بنائے ہیں تو یہ ایک نیچرل بلے باز ہے یہ اپنا آخری سیریز کھے رہے ہیں تو اس اپنی سیریز کو یادگار بنانے کے لیے غیر مملی پرفارمنس دیں گے اس لیے اس بندے کو نوٹس لینا ہوگا پاکستان ٹیم کو دوسرے جو ایک نئے بولر آئے ہیں اسٹریلیا کے ٹیم میں ان کا نام ہے مورس مورس جو ہے نا وہ نئے بیٹس مین ہے اور ابھی ایشی سیریز میں ان کا نام تھا لیکن وہ ایشی سیریز سے نکال دی گئے کسی وجہ سے شاید زخمی ہو گئے تھے کمر میں درد آگئی تھی ان کی پچیس سال کے یہ ہیں یہ پاکستان کے خلاف اپنا ڈیبیو کریں گے پہلا ٹیس کھیلیں گے اچھا لیکن اگر آپ ان کو یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو اسٹریلیا کی شیلڈ فیلڈ ہوتی ہے نا شیلڈ فیلڈ شیلڈ اس میں چھے میچز میں سے تین میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے گیارہ وکٹین لئی ہیں اور فرس کلاس کے بائیس میچز میں انہوں نے تقریباً چھوہتر وکٹین لئی ہیں یہ دنیا کا فاسٹس بولر ہے اور یہ تنگ کرے گا ایک اور نام ہے اسٹریلیا کا ٹھے ہیڈ ٹھے ہیڈ کو تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے ابھی آپ نے دیکھا نا کہ انڈیا میں ورڈ کپ کے دوران غیر ممولی دو ایننگز کھیلی تھیں اسی طرح جو ورڈ وہ ہے نا ٹیسٹ چیمپینشپ اس میں بھی انہوں نے پچھلے سال بہت اچھی ایننگز کھیلی تھی 163 رنز بنائے تھی انہوں نے تو ان کا یہ ہے کہ احمد آباد میں ان کی کارکردگی کو دیکھ لیں یا ورڈ کپ کی جو ٹیمپینشپ ہے اس میں ان کی کارکردگی کو دیکھ لیں تو یہ بڑے اٹیکنگ نیچر کے کھلا رہی ہیں اٹیک کر کے کھلتے ہیں اور انہوں نے بیالیس ٹیسٹ میچوں میں تقریباً کوئی چھے سنچریاں بنائی ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف بڑے غصے میں اتریں گے آپ مجھے پاکستانیوں کے بارے میں بتا دیں ہماری ٹیم سے بھی کوئی بتا دیں پاکستانیوں کے بارے میں شان مسعود وہ آن بورڈ ہے اس لیے کہ شان مسعود پر بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی اور اس تنقید کا جواب انہوں نے واہما میچ میں دے دیا لیکن شاید ہمارے آرڈینس جانتے نہیں کہ شان مسعود بیسیکلی ٹیسٹ کے کھلاڑی ہیں اور ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ بڑی مضبوط ہے اور وہ ایک کاؤنٹی کرکٹ کے کپتان بھی ہیں اور مکی آرثر نے ان کو تیار کیا ہے اور مکی آرثر ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے تیس ٹیسٹ کھیل چکے ہیں اس میں صرف انہوں نے چار سنچریاں اور ساتھ نیسٹ سنچریاں بنائی ہیں لیکن اس دفعہ ان کے جو تیور بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں وہ بہت اچھی ایننگز کھیلنے جائیں گے اور کلرفل فارم میں واپس آئیں گے اس کے علاوہ ایک اور نام ہے ساؤدھ شکیل ساؤدھ شکیل وہ واحد کھلا رہی ہیں جو اس وقت ٹرائل پہ ہیں کہ اگر اسٹریلیا میں ان کی کارگردی خدا نہ خاصتہ خراب ہوئی تو پھر وہ ٹرائل میں ہوں گے کہ ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا حالانکہ میڈل آرڈر میں وہ بڑے ٹیکنیکل ساؤنڈڈ بیٹس میں ہیں اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ چلیں گے مجھے بتا نہیں کیوں لگتا ہے یہ ساؤدھ شکیل سلیں گے وہ آپ سے ہی کہہ رہی ہیں اس لئے کہ سات میچوں میں انہوں نے دو سنچری اور چھے نسب سنچری بنائی ابھی سات میچیں تو کھیلے ہیں اور ابھی تاک ان کے آٹھ سو پچھترنز ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا کے خلاف ڈبل سنچری بنائی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف سنچری بنائی تھی تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کا بھی بڑا زبردست ان کا بھی امتحان ہے اچھا اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ آتا ہے سرفراز آمد کا اب سرفراز آمد کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کپتان اور اس کے بعد پانی پلانے والا لڑکا یعنی پہلے کپتان اور بعد میں وہ بارویں کے لڑی بھی رہے ہیں پانی پلانے کے لیے بھی جاتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس وقت وہ پلینگ 11 کے بہترین چوائس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دو سار بائیس تک ان کو جنیپی فریقہ کے خلاف انہوں نے ایک نصف سنچری بنائی تھی اس کے بعد دو سال تک ان کو باہر بینچ پر بٹھایا گیا ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا اور پھر جب یہ نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تو انہوں نے دو میچز میں دونوں ایننگز میں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی تو اس وقت شان مسعود کی پہلی چوائس جانا وہ سرفراز آمد ہیں اور یہ پرفارمنس دے رہے ہیں اس پہ رزوان پہ تو ان سے بھی بڑی امید ہے کیونکہ یہ چھٹے ساتھ میں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں اور اس وقت پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے رنز بنانے کی تو پھر یہ بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ایک اور نام ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا وہ ہے وسیم جونئر جب ہم ورڈ کپ کی ٹرانس میشن کر رہے تھے تو وسیم جونئر کی میں سپورٹ کرتا تھا آپ تینوں اس کی مخالفت کرتے تھے لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس نے کر کے دکھایا اور یہاں پر ابھی تک انہوں نے صرف دو ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور دو ہی ان کی وکٹے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آسٹریلیا کی جو تیز وکٹے ہیں وہاں پر ان کا کٹ اور ان کی سونگ اور ان کی جو لائنن لینٹھ وہ بڑی زبردست طریقے سے سامنے آئے گی تو یہ وہ ساتھ لوگ ہیں جو اس میچ پر ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں اور پاکستان کا پہلا میچ جو ہے نا وہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے تو یہ آج کی میری تفسرہ کہلیں آپ کہانی کہلیں یا کچھ بھی کہلیں یہ آج کا تفسرہ تھا ہمارے سیکمنٹ تھا اور ہم نے آپ کو خبریں بھی دی اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ جی اللہ حافظ تینکیو سو مچ